ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گردے کی پتھری کس طرح سے بنتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے آج میں کشی یہ کروں گا کہ آسان الفاظ میں بات کروں تاکہ ایک عام بندے کو بھی میری بات سمجھ آ جائے دیکھیں ایک اندازے کے مطابق ہر دس میں سے ایک شخص کو گردے کی پتھری ہوتی ہے اور ان میں سے بھی پچاس فیصد کو علاج کروانے کے بعد دوبارہ گردے کی پتھری کے جانسز ہوتے ہیں اس لیے یہ بہت حساس معاملہ ہے اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے گردے میں پتھری بنتی کس طرح سے ہے پھر میں آخر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا دیکھیں ناظرین ہم جو خوراک کھاتے ہیں جو روٹی سالن کھاتے ہیں اس میں اوکسنیٹ نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں موجود کیلسیم کے ساتھ مل کے بائنڈ کر کے کرسٹلز بناتے ہیں جب ہمارے خون کی گردش ہوتی ہے تو وہ خون جب گردوں میں سے گزرتا ہے ہمارے کیڈریز میں سے گزرتا ہے تو وہاں پہ وہ کرسٹلز پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمیں پتھری بنتی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے جس میں اوکسنیٹ زیادہ ہوں وہ چیزیں کونسی ہیں پالک سپنچ اس کے علاوہ آلمنڈ بادام چوکلیٹ ان میں اوکسنیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اب اگر دیکھا جائے تو پالک کے اور بہت سے فائدے ہیں باداموں کے بہت سے فائدے ہیں چوکلیٹ کے بھی کچھ فائدے ہیں لیکن زیادہ نقصانات ہی ہیں تو ہم پالک کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اگر کبھی پالک یا بادام وغیرہ کھانے پڑ جاتے ہیں ہم پالک استعمال کرتے ہیں اس میں ہم پٹر مکھن اگر بکری کے دودھ کا ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ گائے کے دودھ کا بھیس کے دودھ کا مکھن ساتھ ضرور شامل کرنے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں موجود کیلسیم ڈائی جیسٹف سسٹم میں ہی اوکسنیٹ کو پکن لیتا ہے اور ہمارے خون میں شامل نہیں ہونے دیتا جب خون میں شامل نہیں ہوگا تو خون گردودک اوکسنیٹ سے پاک جائے گا اور پتری نہیں بنے گی اور یہ صرف اور لوگوں کے لیے ہے جن کو پتری ماضی میں رہی ہے یا جن کو پتری کی پروبلم ہے دوسری چیز دوسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے زیادہ سے مراد بہت زیادہ نہیں انف وائٹر ہم نے استعمال کرنا ہے دو سے تین لیٹر روزانہ کا پانی پینا ہے یہ کیا کرے گا ہمارے گردوں کو فلش کرتا رہے گا صاف کرتا رہے گا ان کی صفائی کرتا رہے گا کوئی کرسٹن وغیرہ کوئی چیز گردوں میں رکی ہے تو اس کو آگے بیج دے گا پیشاب کے راستے ہماری گردوں کی صفائی ہو جائیں تیسرا کام دیکھا ہی گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سٹریرز کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو بردے کی پتھری ہو جاتی ہے سٹریرز کیا چیز ہیں کھٹے پھائی جیسے لیمو ہو گیا لائم ہو گیا لائم کہتے ہیں جو وہ مسمی کی طرح جیسے ہماری زبان میں مٹھا کہا جاتا ہے ایسے پھنوں کا استعمال جو اورنجز ہیں ان کا استعمال اگر کم کریں تو ان کو چانسز ہوتے ہیں کہ سٹریرز کی گردے کی پتھری ہو سکتی ہے اب سٹریرز کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پوکسنیٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور ہون میں شامل نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے ہمیں اردے کی پتھری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور لاسٹ پہ جو اپنے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وائٹامن کے ٹو کا استعمال زیادہ کرنا ہے وائٹامن کے ٹو کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں چیزوں میں بھی وائٹامن کے پایا جاتا ہے اس کا کیا کام ہے یہ ہمارے جسم میں موجود کیلسیم کو غلط جگہ پہ ٹھہرنے نہیں دیتا بلکہ ایز ایک کیلسیم کیریئر کام کرتا ہے جو کیلسیم کی مطلوبہ جگہ ہے جہاں پہ کیلسیم کو فونہ چاہیے وہاں پہ پہ پہنچاتا ہے وہ کون سی جگہ ہے ہماری ہڈیاں ہمارے داند بغیرہ جب ہمارے سسٹم میں کیلسیم نہیں ہوگا ہماری ہڈیاں وغیرہ میں موجود ہوگا تو کیلسیم اوکسلیٹ کے ساتھ نہیں بائنڈ ہوگا اور جب اوکسلیٹ کے ساتھ کیلسیم نہیں بائنڈ ہوگا تو ہمیں گردے کی پتھری نہیں بنے گی ناظرین یہ تھی کنی سٹون کے بارے میں شورٹ سی ویڈیو ملتے ہیں چینل نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا حامنی و ناصر ہو